جسپرید بمراہ اور دھمکاتے ہوئے ایک ایسا بیان جاری کر دیا ہے جس کو سن کر آپ کا بھی خون کھول اٹھے گا تو آخر بابر آزم نے جسپرید بمراہ کو دھمکاتے ہوئے کیا کہا یہ تو آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے جسپرید بمراہ بھارت کو ایشیا کپ کا اور ورلڈ کپ کا جتا پائیں گے یا نہیں اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں بھارتی ٹیم کو آئر لینڈ کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز میں پہلے مقابلے میں دو رن سے جیت ملی ہے اس مقابلے میں بھارتی ٹیم نے ٹاوس جیت کر پہلے گینباز ہی کرتے ہوئے آئر لینڈ کی ٹیم کو ماتر 149 رن ساتھ وکٹ کے نقصان پر روکا جہاں پر آئر لینڈ کی طرف سے میکرتی نے سروہ دیکھ کیا ون تو وہیں کیمپر نے 49 رن کا یوگدان دیا اس دوران بھارت کی ٹیم کی طرف سے جسپریت بمرا پرسیت کرشنا اور روی بشنوی تینوں کو دو دو وکٹ ملے ساتھ میں گینباز عرشدیب سنگھ کو ایک وکٹ ملا حال ہی کی اس کا پیچھا کرنے اتری بھارتی ٹیم نے 6.5 آفر میں 47 رن دو وکٹ کے نقصان پر بنائے جہاں ریتوراج گائکوار 19 اور سنجو ایک رن بنا کر نابات رہے تو وہیں اشسوی جیزوال 24 اور تلک ورما بنا کھا دا کھولے آؤٹ ہوئے اس کے علاوہ ینگ نے دو وکٹ لیا ایسے میں بارش کے کارن مقابلہ دوبارہ پرارم نہیں ہو اور بھارت کو ڈی ایل ایس میتھڈ کے تحت دو رن سے جیت مل گئے اور سیریز میں ایک شونے سے بھارتی ٹیم نے بڑھت بنا لیا ایسے میں بھارت کی جیت کے بعد جیت کے ہیرو رہے کپتان جسپریت بمرا پر بابر آزم کا بڑا بیان سامنے آیا جس میں بابر آزم نے بیان دیتے ہوئے کہ ہے کہ بھارتی ٹیم کو آئر لینڈ کے خلاف پہلے ٹی ٹی مقابلے میں بے شک جیت مل گئی ہو اس سے بھارتی ٹیم اپنے آپ کو کافی زیادہ بہتر نہ سمجھے کیونکہ بھارتی ٹیم نے آئر لینڈ کے خلاف پہلے ٹی ٹی میں جیت حاصل کی ہے جس کے ہیرو جسپریت بمرا رہے ہیں اس کے بارے میں تو اس سبھی کو معلوم ہے لیکن بھارتی ٹیم کے کپتان جسپریت بمرا نے اس مقابلے میں جیسا پردرشن کی ہے اس پردرشن کی امید ہمیں بھی تھی پرانتو اس پردرشن سے بھارتی ٹیم کو کوئی بھی فائدہ نہیں ملنے والا کیونکہ سامنے کافی زیادہ کمزور ٹیم ہے اگر بھارتی ٹیم میں اصلی دم ہے تو وہ ہماری پاکستان کی ٹیم کو ہرا کر دکھائے ہماری پاکستان کی ٹیم کے خلاف جسپریت بمرا نے کبھی بھی بہتر گینباز ہی نہیں کیے ایسے میں ہماری ٹیم کے خلاف جسپریت بمرا بہتر پردرشن کر کے دکھائیں اور ہمیں ہرائیں اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کی طرف سے کپتان جسپریت بمرا نے شاندار واپسی کے ساتھ پوری دنیا کو ڈرا دیا ہے لیکن بھارتی ٹیم کے کپتان جسپریت بمرا نے ابھی بھی اتنا دم ہے کہ وہ پاکستان کی ٹیم کے خلاف بہتر پردرشن کرتے ہوئے بھارت کو جیت دلا سکیں بلکہ ہماری ٹیم کے گینباز ہونے لگاتر بہتر گینباز ہی کرتے ہوئے بھارتی ٹیم کو پریشان کیا ایسے میں ہماری ٹیم کے خلاف جسپریت بمرا نہ آج تک بہتر پردرشن کر پائیں اور نہ آگے بہتر پردرشن کر پائیں گے ایسے میں بھارتی ٹیم آئرلینڈ کے خلاف ہی جسپریت بمرا کی دم پر جیت حاصل کرے کیونکہ ان کے آقا جسپریت بمرا کے دم پر آئرلینڈ کو ہرانے کی ہے نہ کہ پاکستان کی مضبوط ٹیم کو ہرانے کی ایسے میں اگر جسپریت بمرا میں اصلی دم ہے تو وہ پاکستان کے خلاف بہتر پردرشن کر جیت درش کریں دوستو بھارت اور آئرلینڈ کے بیچ کھیلے گیا پہلے ٹی 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 مقابلے میں بھارت کو دو رن سے جیت مل چکی ہے اس مقابلے میں بھارتی ٹیم نے توز جیت کر پہلے گنباجی کرتے ہو آئرلینڈ کی ٹیم کو ماتر 149 رن سات وکیٹ کے نقصان پر 20 اوور میں روک دیا حالکہ اس کا پیچھا کرنے کے لئے جیسے ہی بھارتی ٹیم میدان پر آئی تو بھارتی ٹیم میں 6.5 اوور میں 47 رن دو وکیٹ کے نقصان پر بنا دیئے ایسے میں ڈیلس میتھٹ کے تحت بھارت کو دو رن سے جیت ملی جس کے ہیرو رہے جسپریت بمرا پر دنیا کے تمام دگہ جو کا بیان سامنے آیا ہے کس گیل نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی ٹیم کو آئرلینڈ کے خلاف جسپریت بمرا کے دم پر جیت ملی ہے کہ اس کے بارے میں آپ سبھی کو معلوم ہے کیونکہ جسپریت بمرا نے جس پرکار سے بھارتی ٹیم کو شاندار شروع بات دلائی اسی چلتے بھارت کی جیتتے ہو پائی کیونکہ وہ مومنٹم بھارت کے ہاتھ سے گیا ہی نہیں اور وہ بھارت کو جیت مل گئی اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی ٹیم کی طرف سے سبھی گنباجوں کی گنباجی گنباجی دیکھنے کو ہی لیکن جسپریت بمرا نے رن نیتی کے انصار اپنی گنباجی سے ویرو دی ٹیم کو پریشان کیا جو بھارت کے لئے پوزیٹیو رہا وہی میندہ سنگھ دونی نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی ٹیم کی طرف سے جسپریت بمرا نے اس میچ میں شاندار وہ اپسی کرتے ہوئے سبھی کو پربھاوت کیا ہے جسپریت بمرا نے بہترین گنباجی کرتے ہوئے دکھا دیا کہ وہ بھارت کے نہیں بلکہ دنیا کے سب سے مہان گنباجوں میں آبھی بھی ہوئے شمار ہیں اس کے علاوہ انہوں نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارت کو اس مقابلے میں جیت دلانے کا مہتوہ پوری یوگدان جسپریت بمرا نے کیا ہے جسپریت بمرا کے بینا اس مقابلے میں بھارت کو جیت مرپانا بہت مشکل تھا ایسے میں میرے دوسار جسپریت بمرا بھارتی ٹیم کے جیت کے ہیرو رہے ہیں وہیسے چند دندرکر نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارت کو جسپریت بمرا کے دم پر اس مقابلے میں جیت ملی ہے جسپریت بمرا جیسے گنباجی کی ہے اس طریقے سے گنباجی کوئی اور نہیں کر سکتا انہوں نے پہلے اوور میں ویرودی ٹیم پر دبا بنا کر بھارت کو جیت دلانے کا کام کیا اس قلابہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ جسپریت بمرا نے صرف اپنی گنباجی نہیں بلکہ کپتانی سے بھی سبی کو پرباویت کیا ہے ایسے میں میرے لئے جیت کے ہیرو بمرا رہے ہیں تو وہیں سویب اکتر نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی ٹیم کو جسپریت بمرا کے دم پر اس میچ میں جیت ملی ہے جسپریت بمرا نے لمبے سمی کے بعد وہ اپسیکر کے اپنے پہلے ہی اوور میں دکھا دیا ہے کہ وہ اپنی گنباجی سے اب اور بھی زیادہ کربر پانے کے لئے تیار ہیں اس قلابہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی ٹیم کے لئے جسپریت بمرا ایک ایسے کھلا رہی ہیں جو کبھی بھی میچ کو پلٹ سکتے ہیں سب جسپریت بمرا کے بینا بھارت کچھ بھی نہیں ہے اس مقابلے میں بھارت کو بمرا کی گنباجی اور کپتانی کے جریعے جیت مل پائی ہے دوستوں بھارت اور آئرلینڈ کے بیچ ڈبلین کے میدان پر پہلا ٹی ٹی مقابلہ کھیلا گیا جس میں بھارتیے ٹیم کے کپتان جسپریت بمرا نے ٹوس جیت کر پہلے گنبازی کرنے کا فیصلہ کی اور پہلے گنبازی کرتے ہوئے آئرلینڈ کی ٹیم کو 149 رن سات وگٹ کے نقصان پر 20 اوور میں روک دیا اس دوران بھارتیے ٹیم کی طرف سے کپتان جسپریت بمرا پرزید کرشنا اور روی بشنوی نے دو دو وگٹ حاصل کی تو وہیں عرشتیب سنگھ کو ایک وکٹ ملا حالانکہ اس کا پیچھا کرنے کے لیے بھارتی ٹیم میدان پر آئی تو بھارتیے ٹیم نے 6.5 اوور میں 47 رن دو وکٹ کے نقصان پر بنا دیئے جہاں پر آئرلینڈ کے گنبازی ینگ نے سروادھیک دو وکٹ لیا ایسے میں مقابلہ بارش کے کارن روکا گیا اور دوبارہ پرارام بنائی ہوا جس کے چلتے بھارت کو ڈی ایل ایس میتھٹ کے تحت دو رن سے جیت ملی ایسے میں بھارتیے ٹیم کی جیت کے ہیرو جسپریت بمرا رہے جو مین آف دو میچ بنے جسپریت بمرا نے نو اوور کے اندر 24 رن دیتے ہوئے دو وکٹ لیے ایسے میں اپنی کپتانی میں پہلا ہی میچ جیتنے کے بعد جسپریت بمرا نے بھارت کے مہان کھلاڑی رویت شرما اور مہندر سنگھ دھونی پر دل جیت لینے والا بیان جاری کر دیا جس میں بھارتیے ٹیم کے کپتان جسپریت بمرا نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارتیے ٹیم نے آئر لینڈ کے خلاف پہلے ٹی ٹی مقابلے میں شاندار گیند بازی چلتے جیت حاصل کیا اس مقابلے میں بھارتیے ٹیم کی طرف سے سب ہی گیند بازوں نے شاندار گیند بازی کی اور ویرودی ٹیم کے بلے بازوں کو کافی زیادہ پریشان کیا جس کے چلتے آئر لینڈ کی ٹیم ہمارے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے لیے مجبور ہو گئی حالانکہ بھارتیے ٹیم کی طرف سے میں نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا اور ٹیم کے لیے سب سے بہتر پردرشن کرتے ہوئے جیت دلانے کا کار رکھیا میں بھارتیے ٹیم کی جیت سے کافی زیادہ خوش ہوں کیونکہ میں چاہتا تھا کہ بھارتیے ٹیم کو اس مقابلے میں جیت ملے کیونکہ یہ پہلا ٹی 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 میچ ہے ایسے میں مقابلے میں جیت اور بھی زیادہ یادگار رہتی ہے جو ہر کوئی کپتان جیت کے ساتھ چاہتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارتیے ٹیم کی جیت کو دیکھ کر میں کافی زیادہ خوش ہوں لیکن اس جیت کے پیچھے مہندر سنگھ دھونی اور روہیت شرمہ کا کافی بڑا ہاتھ ہے میں نے واپسی کرنے کا جلد سے جلد پریاس کیا تھا پرنتو میں کافی لمبے سمیہ تک چوٹل رہا لیکن اس سمیہ روہیت شرمہ اور مہندر سنگھ دھونی دونوں نے مجھے کافی زیادہ سپورٹ کیا دونوں نے میرے جلد سوست ہونے کی کام نہ کی اور سمیہ سمیہ پر میرا مارگ درشن گیا اور جب اس دور سے پہلے میں ان سے ملا تو دونوں نے مجھے کپتانی کی ٹپس بھی دی جس کے چلتے مجھے کافی زیادہ فائدہ بھی ملا ایسے میں میں اس مقابلے میں بھارت کی جیت کا ہیرو اپنے آپ کو نہیں بلکہ روہیت شرمہ اور مہندر سنگھ دھونی کو مانتا ہوں کیونکہ ان کے بینا میرا بہتر پردرشن کرپانہ لگ بھگ ازم بھف تھا دوستوں بھارت اور آئرلینڈ کے بیچ کھیلے گئے پہلے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں کچھ ایسا ہو جائے گا اس کی امید تو کسی نے بھی نہیں کی تھی جسپرید بومرہ نے ٹوز جیت کر پہلے آئرلینڈ کو بلیبازی کا نیوتہ دیا تو پھر پہلے آور میں ہی دو وگٹ چٹکا کر انہوں نے آئرلینڈ کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی بس پھر کیا تھا کپتان کے پد چننوں پر چلتے ہوئے بھارتی گیندبازوں نے آئرش ٹیم کو تہس نیاز کر کے رکھ دیا حالانکہ گرتے بڑھتے وہ 149 رنوں تک پہنچ چکے تھے اس کا جواب دینے یشسوی اور ادراج کی جوڑی میدان میں اتری جہاں انہوں نے چھے آوروں میں ہی ٹیم انڈیا کو 45 رنوں تک پہنچا دیا لیکن ساڑھے چھے آور ختم ہوتے ہی جب بارش نے دستک دی تب اس نے دوبارہ بند ہونے کا نام نہیں لیا میچ رد ہونے کے مقام پر تھا ایسے میں چیمپئن کی تلاش کے لیے ایک سوپر آور کرنے کا فیصلہ لیا گیا اس بار بھی آئرلینڈ کو بلیبازی کرنے کا موقع ملا تو اس موقع کو انہوں نے ہاتھوں سے جانی نہیں دیا کپتان پول سٹرلنگ نے اس بار جسپرید بومرہ کی حالت خراب کرنے کی ٹھانی ایک کے بعد ایک دو چھکے لگا کر انہوں نے اپنی ٹیم کو طوفانی شروعہ دلائی لیکن بومرہ نے اس بلیباز کو کلین بولڈ کر اپنا بدلہ لے لیا حالانکہ باوجود اس کے بیری مکارتی نے انتیم دو گیندوں پر دو چوکے جڑ کر اپنی ٹیم کو 21 رنوں تک پہنچا دیا اب بھارت کو جیت کے لیے 22 رن بنانے تھے اس کی ذمہ داری ایک بار پھر یشسوی جیسوال کے ساتھ ریتراج کے کندوں پر سوپی گئی تھی اور جوشوا لٹل کا سواگت کیا کہ ریتراج نے چوکے سے لیکن دوسری گیند پر وہ پوری طرح سے بیٹ ہو گئے تیسری گیند میں کیول سنگل لے پائے میچ ٹیم کے ہاتھ سے جا رہا تھا ہمیں تین گیند پر 18 رن چاہیے تھے یشسوی سٹرائک پر تھے چوتھی گیند کو انہوں نے گیند باس کے سر کے اوپر سے چھکے کے لیے مارا تو پانچوی گیند پر بھی اپنے فل شاٹ سے چھکا بٹور کر انہوں نے مقابلے کو برابری پر لا کھڑا کیا اب انتیم گیند پر جب پانچ رنوں کی ضرورت تھی گیند باس کا کانفیڈنس دیکھتے ہی بنتا تھا لیکن یشسوی کے سر پر خون سوار تھا انہوں نے اس گیند کو بھی چھکے کے لیے مار کر ٹیم انڈیا کو کبھی نہ بھولنے والی جیت دلائی اور سیریز میں ایک زیرو سے بڑھت بنا لی دوستوں ویسٹ انڈیز کے کلاف ٹی 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 سیریز ہارنے کے بعد بھارتی ٹیم اپ آئرلینڈ کی دھرتی پر تین میچ کی ٹی 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 سیریز کھیلنے کے لیے اتری جہاں پر بھارتی ٹیم کے نئے کپتان جسپریت بومرہ نے ڈبلن شہر کے دا ویلیج کرکیٹ سٹیڈیا میں ٹاوس جیت کر پہلے گینداز ہی کرنے کا فیصلہ کیا اس بیچ بھارتی ٹیم کے اندر انہوں نے دو کھلاڑیوں کو پدارپن کرائے اس دوران بھارتی ٹیم کے اندر دو آئی پیل سٹار کھلاڑی پرزید کرشنا اور رنگو سنگھ کو پدارپن کرنے کا موقع ملا اس دوران آئرلینڈ کی ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات کپتان پول سٹرلنگ اور انڈریو بیل برنی نے کی تو وہیں بھارتی ٹیم کی طرف سے گیندازی کی شروعات خود کپتان جسپرید بومرہ نے کی اس دوران پہلی گیند پر انڈریو بیل برنی نے چوکے کے ساتھ ان کا سواگت کیا اور بتا دیا کہ وہ کس پرکار سے اس مقابلے میں توفانی بلے بازی کرنے والے لیکن جسپرید بومرہ لمبے سمیے کے بعد میدان پر آئے ہیں ایسے میں انہوں نے آتی سبھی کو اپنا دیوانہ بنایا تو وہیں دوسری گیند پر انڈریو بیل برنی بھارتی ٹیم کے کپتان جسپرید بومرہ کے سامنے چاروں کھانے چھت ہو گئے جیہاں دوستوں جسپرید بومرہ نے اپنی لہراتی ہوئی گیند سے بلے باز انڈریو بیل برنی کو کلین بولڈ کر دیا اس دوران انڈریو بیل برنی دو گیند پر ایک چوکے کی مدد سے چار رن بنانے کے بعد کلین بولڈ ہو گئے جس کے بعد اب بلے بازی کرنے کے لئے ٹکر میدان پر آئے جہاں پر انہوں نے اپنی پہلی گیند پر کپتان جسپرید بومرہ کو سممان دیا لیکن جسپرید بومرہ نے اوور کی پانچویں گیند پر زبردست گیند بازی کرتے ہوئے بلے باز کو پریشان کیا اور خراب شوٹ کھیلنے کے چلتے ٹکر کو وکیٹ کیپر سنجو سیمسن کے ہاتھوں تین گیند پر بینا خاتہ کھولے کیچ آؤٹ کرا دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لئے ہیری ٹکر میدان پر آئے حالانکہ پہلے اوور کے اندر زبردست گیند بازی کے چلتے کپتان جسپرید بومرہ نے ماتر چار رن دیا اور دو بڑے وکیٹ حاصل کر لیا جس کے بعد اب دوسری طرف سے گیند بازی کرنے کے لئے عرشدیب سنگھ آئے جن کا ویسٹ انڈیز دورہ کافی زیادہ بہتر رہا اس دوران یہاں پر کپتان اسٹرلنگ نے دوسری گیند پر ایک رن کے ساتھ اپنا خاتہ کھولا تو دوسری طرف سے ٹریکٹر نے گیند باز کو کافی زیادہ سمان دیا لیکن اپنا خاتہ کھولنے میں کافی زیادہ سنگھرش کرنے لگے لیکن اوور کی انتیم گیند پر ٹریکٹر نے ایک رن کے ساتھ اپنا خاتہ چھٹی گیند پر کھولا اس بیچ عرشدیب سنگھ نے زبردست گیند بازی کرتے ہوئے ایک اوور کے اندر چھہرن آگئے لیکن اس کے بعد بھارتی کپتان جسپرید بومرہ نے اپنی زبردست گیند بازی کے زریعے بلے باز کو کافی زیادہ پریشان کے اور اوور میں ایک بھی رن نہیں بنانے دیا جس کے چلتے اوور کے اندر ماتر چھہرن آئے ایسے میں ایک بار پھر سے اگلے اوور میں گیند بازی کرنے کے لیے عرشدیب سنگھ آئے جہاں پر ویروہ دیم کے کپتان پولی سٹرلنگ نے اپنی نزاگت کا پریوک کرتے ہوئے ایک رن کے ساتھ اس اوور کا آگاز کیا حالانکہ اوور کی چھوٹی گیند پر ویروہ دیم کے کپتان پولی سٹرلنگ نے چھوٹی گیند کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی طاقت کا پورا استعمال کرشاندار چوکہ لگایا اور اوور کے اندر عرشدیب سنگھ نے زبردست گیند بازی کرتے ہوئے آٹھ رن دیے لیکن اس کے بعد اب کپتان جسپرید بومرہ نکلنے کے لئے پرسید کرشنا کو بلایا جنہوں نے دشاہین گیند بازی کے ساتھ شروعات کی لیکن اس کے بعد اوور کی سماپتی پرسید کرشنا نے زبردست انداز میں کی جہاں پر انہوں نے ستائیس رن کے سکور پر آئرلینڈ کو تیسرا جھٹکہ دے دیا اس دوران انہوں نے ہیری ٹریکٹر کو سولہ گیند پر ایک چوکے کی مدد سے نورن بنانے کے بعد تلک ورما کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا اس دوران روی بشنوی نے پہلی گیند پر کپتان پول سٹرلنگ کو پریشان کیا لیکن ایمپائر نے اپیل کو نکھارا پرانتو اگلی گیند پر کپتان پول سٹرلنگ کو گیارہ گیند پر ایک چوکے کی مدد سے گیارہ رن بنانے کے بعد کلین بول کر دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لئے ڈاکرل میدان پر آئے جنہوں نے پہلی گیند پر ایک رن کے ساتھ اپنا گھادہ کھولا حالانکہ اوور کے اندر ماتر دو رن آئے جس کے چلتے پاور پلے میں تیس رن چار وگٹ کے نقصان پر آئر لینڈ نے بنا دیئے تو وہیں پاور پلے کے بعد ایک بار پھر سے گیند بازی کرنے کے لئے پرسید کرشنا آئے جنہوں نے بلے باز ڈاکرل کو تین گیند پر ایک رن بنانے کے بعد ریتوراج گائیگوارڈ کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لئے مارک ایڈر میدان پر آئے جس کے چلتے آٹھ ہوور کی سماپتی تک اب آئر لینڈ کی ٹیم نے چوالیس رن بناتے ہوئے پانچ وکٹ گوائے اور جیسی بلے بازی اور گیند بازی دیکھنے کو مل رہی تھی اسے دیکھ لگ رہا تھا کہ بھارتی ٹیم آئر لینڈ کو ایک سو بیس رن کے بھیتر آل آؤٹ کر دے گی